بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو لکمان انگلش اکیڈمی اچھا دیو سوڈنٹس آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے پاکسا نیوی کی کرنٹ جوب کے حوالے سے جو کہ سیلر اور میریانز کی دونوں ٹائب کی جوب اکٹھی اناؤنس ہو چکی ہیں تو ابھی آپ کے بے شمار کسٹن بار بار آپ کے پوچھے جا رہے تھے کہ پاکسا نیوی کی ان برانچز میں بیسٹ برانچ کون سی ہے تو اس میں دیکھیں کہ میریانز کی بھی اناؤنس ہوئی ہیں نیویفل پولیس کی بھی ہوئی ٹیکنیکل کی بھی ہوئی ہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ میریانز کی علیدہ آتی تھی اور باقی جو سیلر برانچ یعنی دونوں جو نیویفل پولیس اور ٹیکنیکل ہوتی تھی ان کی علیدہ سے جواب آتی تھی لیکن اس صفحہ ساتھ میں میریانز بھی ہے تو اب آپ کے یہ بار بار کسٹن تھے کہ ان میں سے بیسٹ برانچ کون سی ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ تھا آپ کا جو بڑا important question تھا بار بار آپ پوچھ رہے تھے کہ ان میں سے بہترین برانچ یا best branch کونس ہے دوسرا آپ کا question یہ تھا کہ کیا ہم ایک سے زیادہ branches میں apply کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک student نے اگر technical میں apply کیا ہے تو کیا وہ marines میں apply کر سکتا ہے یا وہ naval police میں apply کیا ہے تو وہ technical میں کر سکتا ہے یا وہ technical میں کیا ہے تو وہ marines میں apply کر سکتا ہے تو یہ question تھے جو بار بار آپ کے پوچھے جا رہے تھے اچھا یہ جو ویڈیو نا یہ boys کے لیے اگر یہ girls اس کو watch کر رہی ہیں تو آپ اس کو چھوڑ دیں آپ کی جو اپنی تیاری ہے اس کے اوپر focus کریں ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو اس کے علاوہ جو question تھا وہ یہ تھا کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے apply تو کر لیا اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا test کیسے ہوگا ٹھیک ہے بھی کس طریقے سے ہم نے test اس کا دینا ہے کیا کیا طریقے گار ہوگا اور slip کیسے ہوگی ماری اور ہم نے کس طریقے سے جانا ہے test دینے کے لیے کیا ہمارا test ہے ایک ہی دن میں ہوگا یا ہمیں دونوں کے لیے لیدہ لیدہ جانا پڑے گا تو یہ بار بار question تھے جو بڑے technical قسم کے question ہیں ان کو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے ٹھیک ہے اچھا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جی اگر ہم بات کریں کہ ان میں سے best branch کونسی ہے تو ان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں دیکھیں یہ جتنی بھی branch ہیں یہ ساری کی ساری best ہیں میں نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ یہ بہت اچھی ہے یہ بہت اچھی یہ بہت اچھی ہے ہر کسی کی اپنی اپنی nature ہے job کی ٹھیک ہے اب جو technical ہے اس کی ایک اپنی job کی nature ہے اس کے اپنے آگے field آ جاتے ہیں آپ نے جب training کرنی ہے تو training کے بعد جیسے میں نے sailor کی ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ اس میں missile gun technician بھی ہوتے ہیں اس میں ہیلی پیر technician بھی ہوتے ہیں اس میں سب marine technician بھی ہوتے ہیں اس میں electrical کے بھی لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں جو marines بنتی ہیں marines کے اندر بھی کافی ساری branches ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ان کی جو missiles ہوتے ہیں تو ان کی اپنے technician ہوتے ہیں تو یہ technician آپ نے بننا ہے اس کے اندر آپ نے technical expert بننا ہے ہر ہر job کی اپنی اپنی category ہے یہ میں نے ان کے اوپر ریڈی ویڈیوز بنائی ہوں marines کے اوپر بھی بنائی ہے ان کی security branch ہوتی اس کا کام ہے security کرنا آپ کی marines کی آپ کے جتنی بھی یہ والی ان کی bases ہوتی ہیں ان کی secure کرنا اور اس کے بعد پھر جو آپ کی سب marines ہوتی ہیں آپ کے ships ہوتے ہیں آپ دوزرز ہوتی ہیں یا آپ کے جو بھی بحری بیڑے ہوتے ہیں ان کی security کرنا یہ سارے ان کے کام ہیں وہ آگے کافی detail میں نے ان کی already میں نے کی ہے اب naval police کیا ہے naval police کا کام زیادہ طور پر جو بلکہ ان کا mostly جو ان کا کام ہے نا وہ خشکی کا ہے ٹھیک ہے تو اگر تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں نے تو سمندر میں جانا ہی نہیں میں نے سمندر کی نہیں job کرنی تو پھر آپ naval police کو join کریں لیکن naval police میں آپ نے خیال کرنا ہے اس کے اندر جو height ہے نا وہ آپ کی four آپ کی five point eight ہونی چاہیے five point nine اگر ہوگی تو پھر ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے خیال کر لینا وہ میں آگے چل کے add بھی discuss کروں گا باقی وہ eight ہے یا nine ہے وہ ہم اس کو clear کر لیں گے لیکن naval police میں ایک اور بھی opportunity ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ اگر arts میں بھی کیا تو وہ بھی اس میں apply کر سکتے ہیں اس میں 60% ہے آپ کے تو وہ بھی apply کر سکتے ہیں اس میں پچھلے سال جو آئی تھی اس میں 50% والے بھی apply کر سکتے تھے تو یہ آپ کو سمجھ آگئے کہ ان میں سے بہترین branch کونسی ہے تو بہترین branch کو چوز کرنے کے لیے پہلے اس کی ویڈیو دیکھیں جو میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے naval police کی دیکھیں marines کی دیکھیں اس کی بھی میں نے ویڈیو already بنائی ہوئی ہے تو یہ ساری جب آپ ویڈیوز دیکھیں گے اس کے بعد آپ بیٹھ کے analysis کریں کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کس branch میں apply کرنا ہے ٹھیک ہے کیا آپ کو سمندر سے desire ڈر لگتا ہے پانی سے ڈر لگتا ہے تو آپ naval police میں کر لیں naval police پہ بہت اچھی job ہے ٹھیک ہے ان کا کام زیادہ اس کی مطلب میں اگر کام کے اوپر آؤں تو یہ ویڈیو بڑی لمبی بن جائے گی تو میں نے short short سا آپ کو بتایا تو میرے خیال سے یہ بہترین branch والی تو آپ کی بات ہوگی clear کہ بھی آپ کس میں apply کریں ٹھیک ہے تو اس کے اوپر پریشان یا confused ہونے کی بات نہیں ہے کہ ہم کیا کریں ہاں ایک اور چیز کا آپ نے خیار رکھنا ہے کہ آپ نے فرض کریں آپ نے technical میں apply کی یا technical میں آپ کی job ہوگی یا technical میں apply کی یا technical میں آپ کی selection ہوگی پھر آپ naval police میں نہیں جا سکیں گے naval police والا کوئی بھی technical میں نہیں آ سکے گا ٹھیک ہے marines والا کوئی بھی technical میں نہیں آ سکے گا marines والا کوئی naval police میں نہیں آ سکے گا naval police والا کوئی marines میں نہیں جا سکے گا یہ آپ نے اس چیز کا خیار رکھ لینا ہے یہ بھی چیزیں clear ہو گئی ہیں اور یہ چیزیں جتنی بھی ہوتی ہیں یہ ساری آپ لوگوں کو guideline دینے کے لیے ہوتی ہیں کوئی extra اس میں چیز ایسی نہیں ہوتی یا میں کوئی فضول ویڈیو یا میرے پاس اتنا ٹائم ایسے ہوتا نہیں ہے کہ میں کوئی بھی ایسے ویڈیو بنا دوں کہ جو بھی ویڈیو بنانی پڑتی ہے اس کے اوپر پورا ایک lecture کٹھا کرنا پڑتا ہے information لینے پڑتی ہے اور اس کے بعد پھر پوری محنت لگتی ہے ویڈیو کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ ضروری تھی چیزیں یہ آپ لوگ کے ساتھ discuss کرنی میرے خیال سے اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی جنہوں نے پہلی دفعہ اس میں apply کرنا ہے یہ چیزیں جن کے لیے بالکل نہیں ہیں انہوں نے کس طریقے سے اس کو کرنا ہے تو best branch کا آپ کو clear ہو گیا اب اگلی بات کی طرف ہم آتے ہیں کہ آپ اس میں apply کیسے کریں گے اس کے بعد پھر ہم ٹیس کی طرف آئیں گے اب آپ نے apply کرنے کے لیے پہلے تو add کو دیکھیں بھی add ہے کیا یہ آپ بے شاک اس کو ایک page پہ لکھ لیجی جائے چونکہ جب آپ نے apply کرنا ہے تو یہ آپ کی چیز کام آنی ہے تو اب اس میں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ہے دو طرح کی یہ job ہے پہلی ہے جنرل سروس ٹھیک ہے جب آپ apply کریں گے تب بھی یہ لکھائے گا پہلی تو ہے جنرل سروس وہ ہم دیکھتے ہیں آگے جا کے کون کون سی ہیں تو اگر آپ یہی سے دیکھیں تو ادھر سے بھی ویسے پتہ چل رہا ہے ایک تو جنرل سروس ہے اور اس میں ای برانچ ہے ایس ایس فار سیلر ٹھیک ہے دوسری ہے سی برانچ یہ marine کی برانچ ہے marine کا سی بے چلتا ہے اور سیلر کا ابھی دوہزار چوبیس کا ای بیج چلے گا دیکھیں دوہزار چوبیس ابھی آنا ہے نا تو دوہزار چوبیس کا سیلر کا ای بیج ہے یہ اور marine کا جو ہے نا وہ دوہزار تئیس کا یہ سی بیج ہے تو یہ ان کے بیج کی نشانی ہوتی جب بھی آپ نے جانا ہے نا ساری زندگی پھر آپ کو یاد رہے گا کہ میں نے ای میں کیا تھا الفا میں کیا تھا دیبوں میں کیا تھا یا چارلی میں کیا تھا ٹھیک ہے اے بی سی کا مطلب یہ ہوتا ہے بہرحال اس میں آپ دیکھیں یہاں پر جو جیسے میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ نیول پولیس کے حوالے سے تو نیول پولیس کے اندر جو آپ کی ہائٹ کی ڈیمانڈ ہے نا وہ آپ کی پانچ فٹ اور چھے پانچ فٹ اور سات انچ ہے تو اگر آپ کی آٹھ ہوگی نا تو پھر وہاں پہ پوری ہوگی کیونکہ جس طریقے سے آپ امیش کر رہے ہوتے ہیں وہ سٹینڈر طریقہ نہیں ہوتا جس طریقے سے نیوی میں آپ کا چیک کرتے ہیں وہ سٹینڈر میتھڈ میتھڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو آپ کو سمجھ آگی جی اے اور بی اے اور سی کیا ہے اب ہم چلتے ہیں جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو اپلائی کرتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے اچھا ابھی جب آپ آ جاتے ہیں نا پاکستہ نیوی کی ویب سیٹ کے اوپر تو یہاں پر آپ کو دو کیٹیگریز ملتی ہیں پہلی کیٹیگری یہ ہے کہ یہ سیلر کی ہے دوسری یہ والی ہے میرینز پارک میرینز لکھا ہوا ہے اب جب بھی آپ اس کی جب بھی آپ اس کے اوپر آتے ہیں یہاں پر اس کے اوپر آپ جیسے ہی کلک کرتے ہیں یہاں پر تو آپ کو ویو ایڈ آجاتا ہے کرائیٹری آجاتا ہے اور ریجسٹریشن ریجسٹر ناؤ آجاتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ نے غور سے سمجھنا ہے کہ آپ کی اس میں ہیں کون کونسی برانچز میرینز کی تو آپ کو سمجھ آگی ہے نا میرینز میرینز کے علاوہ جتنی بھی برانچز ہیں جیسے جیسے آپ کی ٹیکنیکل ہیں یا نیبل پولیس ہے تو جو نیول پولیس اور ٹیکنیکل ہے نا وہ سیلر میں کٹاگری میں آتی ہے اب اس چیز کو سمجھ لیں غور سے میرینز کے علاوہ باقی جو بھی دو برانچت ہیں دو برانچت ہے بوائز کے لیے زیادہ طور پر اسی میں کر رہے ہیں ٹیکنیکل میں کر رہے ہیں یا پھر وہ نیول پولیس میں کر رہے ہیں یا شیف میں یا پیٹی پیٹی برانچ میں کر رہے ہیں تو زیادہ طور پر جو میں نے دیکھا ہے وہ اسی میں ہی کر رہے ہیں ٹیکنیکل میں کر رہے ہیں یا نیول پولیس میں کہا رہے ہیں تو اگر تو آپ نے ایک برانچ ہے لیٹسے میں کہتا ہوں کہ ایک سٹوڈنٹ نے ایک سٹوڈنٹ ٹیکنیکل میں اپلائی کیا ٹھیک ہے ایک برانچ میں اس نے اپلائی کر لیا اب یہ سیلر کی دوسری جو برانچ ہے جیسے نیول پولیس ہے جیسے شیف ہے جیسے پی ٹی ہے تو وہ اس میں دوسری برانچ میں نہیں اپلائی کر سکے گا تو وہ آپ کا لکھا آجے گا جی کہ سی این ای سی کیونکہ آپ ایک سیلر کی ہی دو برانچ میں اپلائی کر رہے ہیں بات سمیر ہیں کہ یہاں پر اگر آپ نے ٹیکنیکل میں اپلائی کیا تو نیول پولیس میں نہیں آپ کا اپلائی ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ اس پی لکھا آجے گا جی آر ایڈی جسٹر کلیر اچھا دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے یہاں پر اگر آپ ادھر دیکھیں تو یہاں پر آپ نے سیلر میں آپ نے اپلائی کیا جی ٹیکنیکل میں اور ادھر میرینز میں بھی اپلائی کر لیا آپ کا ہو جائے گا ٹیک ہے اگر آپ نے یہاں پر میرینز میں اپلائی کیا ہوا ہے نیول پولیس میں اپلائی کر لیا ہو جائے گا ٹیک ہے لیکن اگر آپ نے کسی اور کیٹاگری میں کیا تو پھر اس میں آپ کا اپلائی نہیں ہوگا ٹیک ہے یہ چیزیں سمجھ آگیں اب ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اس پوزیشن پر آتے ہیں یہاں پر ہم جب آتے ہیں تو ہم نے یہاں پر آکے جب ہمارا فارم اوپن ہوتا ہے تو یہاں سے ہم نے کیٹیگری چوز کرنی ہوتی ہے یہاں پہ لکھا ہوا سیلیکٹ ایڈوٹائزمنٹ ٹھیک ہے تو یہ ہم نے کیٹیگری چوز کرنی اور اس کیٹیگری کو دیکھتے ہیں ہاں جی اب دیکھیں اس میں جب آپ اس پہ سیلیکٹ کرتے ہیں نا یہاں پر آپ اپنی ایڈ ایڈوٹائزمنٹ کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو آپ سے دو چیزیں پوچھی جاتی ہیں کہ آپ نے جو جنرل سروس کے اندر اپلائی کرنا یا میرینز میں اپلائی کرنا تو جیسے میں نے ساری چیزیں آپ کو ایکسپلین کی ہیں کہ یہ آج میں کر سکتے ہیں اور ایک اس میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے دونوں طریقوں سے ہی آپ اپلائی یعنی میرینز پہ ایک دفعہ میرین والے میں اپلائی کر لیں جا کے جو پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا دوسرا یہ کہ آپ ایک دفعہ جو آپ کی سیلر والی ہے اس میں جا کے آپ اپلائی کر لیں تو میرے خیال سے آپ کو سمجھا گی کہ آپ کا اپلائی ہو گیا یہ آپ کا سارا میتھڈ ہو گیا اب سوال اگلا جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ٹیسٹ کیسے ہوگا ٹھیک ہے آپ نے ٹیسٹ کیسے طریقے سے دینا دیکھیں آپ نے جب اپلائی کر لیا دو برانچز میں تو آپ کی دو رولمبر سلپس ہوں گی دو ریجسٹریشن سلپس ہوں گی آپ کی نکلیں گی ٹھیک ہے اپنے مرضی کا ٹائم آپ نے چوز کر لیا اب ہوتا گیا ہے نورملی کہ ایک ہی دن میں آپ دو ٹیسٹ اپنے آرام سے کر لیں ایک ہی دن میں دو ٹیسٹ ہو جاتے ہیں آپ کے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک آپ صبح دس گیارہ بجے کا ٹائم رکھیں دوسرا آپ دوپہر کو بارہ بجے کا رکھ لیں یا دو بجے کا اگر آپشن آ رہا ہے تو وہ رکھ لیں ٹھیک ہے تو اس صورت میں آپ کے دونوں ٹیسٹ ہو جاتے ہیں ایک ہی دن میں دونوں ٹیسٹ ہوتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں کہ ایک دن میں دو